شازان رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب حضرت آمنہ وفات فرما گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ماں باپ کے ہو گئے مادر مہربان کے غم میں تین دن تک کچھ نہ کھایا ہر وقت رویا کرتے تھے اور جناب عبد المطلب بہت بے چین اور بے قرار تھے صفیہ اور عطاقیہ اپنی بیٹیوں کو بلا کر فرمایا کہ میرے اس فرزند محمد کو چھپ کرواؤ اور اس کے لیے دایا کی تلاش کرو جناب ابو مطلب کی بیٹی عطاقیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد تھنانا شروع کیا اور بنی حاشب کی تمام دودھ والی عورتوں کو بلا کر چاہا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا پھر قریش کی عورتیں آئیں جن کی تعداد چار سو ساٹھ تک پہنچ گئی تھی مگر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی دودھ قبول نہ کیا ہر وقت رویا کرتے تھے یہ دیکھ کر جناب عبد المطلب نہائیت غمگین ہوئے اور کعبہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے اتفاقن قریش کا ایک بڑا آدمی عقیل بن وقاس اس کا اس طرف سے گزر ہوا حضرت عبد المطلب کو غمگین اور رنجیدہ دیکھ کر سبق دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ محمد جس دن سے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے نہائیت بے چین اور بے قرار ہے کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیتا اسی سبب سے مجھے کھانا پینا گوارا نہیں اس کے معاملے میں میں سخت پریشان ہوں کیا کروں اس بڑے شخص عقیل نے کہا کہ اے اپو حارس قریش کے قبیلوں میں ایک عورت کو میں جانتا ہوں جو حسب نصب اکل و دانائی اور فصاحت و بلاغت میں اپنی نظیر آپ ہے اس کا نام حلیمہ بنت عبداللہ بن حارس ہے عبدالمطلب نے اس کی تعریف سماعت کی اس کو بہت پسند آیا اپنے ایک غلام جس کا نام شمرول تھا اس کو فوری طور پر قبیلہ بنی سعید بن بکر کی طرف روانہ کیا جو مکہ سے چھ فرسخ کے فاصلے پر تھا اور کہا کہ بہت جلد عبداللہ بن حارس کو میرے پاس بلا کر لاؤ جب دائی حلیمہ کے والد محترم جناب عبداللہ بن حارس کو جناب عبدالمطلب نے دیکھا تو ان کی تحریم اور عزت کے لیے کھڑے ہو گئے آپ کو گھلے لگایا اپنے پہلوں میں بٹھایا اور فرمایا اے عبداللہ میں نے تمہیں اس وجہ سے تکلیف دی ہے کہ میرا محمد میرا فرزند محمد چار ماہ کا ہے اس کی والدہ انتقال کر گئی ہیں وہ نہایت بیچین ہے اور کسی عورت کا دودھ مو سے نہیں لگاتا سنا ہے کہ تمہاری بیٹی حلیمہ حالت زچگی میں ہے اگر کوئی حرج نہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اس کو بھیج دوں اگر بچے نے اس کا دودھ قبول کر لیا تمہیں ہیں اور تمہارے قبیلے کو بہت زیادہ انام میں دوں گا عبداللہ بن حارس یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس آ کر اپنی بیٹی حلیمہ کو خوش خبری دی حلیمہ سادیا بھی خوش ہو گئی آپ نے غسل کیا ترہ ترہ کی خوشبوں سے اپنے آپ کو موتر کیا اور خوبصورت لباس پہن کر اپنے والد عبداللہ بن حارس اور اپنے شہر بکر بن سعد کو لے کر جناب عبدالمطلب کی خدمت پہ حاضر ہوئی ان کو لے کر آپ اپنی بیٹی عطاقیہ کے پاس آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سادیا کی گود میں دے دیا اتنا کرنا تھا کہ جناب مصطفیٰ کی رحمت اور برکت کی وجہ سے دائی حلیمہ میں اس قدر دودھ جاری ہوا کہ دائی حلیمہ کو تاجب ہونے لگا اور کہنے لگی فرزند تیرے معاملہ تو بہت عجیب اور غریب ہے میں خدا آسمان کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے بارہ بچوں کو بائیں پستان سے دودھ پلایا ہے لیکن دہنے پستان سے دودھ کا ایک کترہ بھی کسی کو میسر نہیں ہوا اب تیری برکت سے دودھ اس میں بے رہا ہے جناب عبدالمطلب کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کا دودھ پینے لگے ہیں تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا اے حلیمہ اگر تم چاہو ہمارے پاس رہ سکتی ہو میں اپنے مکان کے پہلوں میں ایک مکان خالی کرا دوں گا تم اس میں رہتی رہنا ہر مہینے تمہیں ہزار دھرم چاندی کے اور ایک لباس رومی اور روزانہ دس مند سفید روٹی اور پکیزہ گوشت دوں گا لیکن دائی حلیمہ نے منع کر دیا جناب عبد المطلب نے اپنے فرزاند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے سپورد کرنے سے پہلے دائی حلیمہ کے سامنے دو بڑی شرطیں رکھی عبد المطلب نے پہلی شرط یہ رکھی کہ دائی حلیمہ میرے فرزاند کی برابر عزت کرنا ان کی عزت اور تعریم میں ذرا برابر بھی کمیمت لانا اور دوسری شرط یہ رکھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب سے ہر جمعہ کو ملنے کے لیے ضرور اجازت دینی ہے دائی حلیمہ نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا پھر عبد المطلب نے فرمایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا گیا آپ کو خوبصورت فاخرہ پہنایا گیا جناب عبد المطلب نے آپ کو گود میں لیا حلیمہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ کعبہ کے پاس چلو تاکہ میں اسے تمہارے سپرد کر سکوں غرض کعبہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جناب عبد المطلب نے ساتھ مرتبہ کعبہ کا تواف کیا اور خدا کو حلیمہ پر گواہ کیا اور آپ کو ان کے سپرد فرمایا چاندی کے چودہ درم آپ کو اسی وقت عطا کیے دس لباس آپ کو دیئے چار کنیزے بخشی اور جامعہ ہائی یمنی لباس کے خلط بھی آپ کو دیئے دائی حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دائی حلیمہ کے گھر امیڈ آیا اور اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دائی حلیمہ کے گھر ہونے لگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر آرام فرما رہے ہوتے تو دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر نکل کر کھڑی ہو جاتی اور آپ کی نیند کی بیداری تک وہاں پر انتظار کرتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے اپنی نیند پوری کر کے باہر نکلتے تو دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مو اور سر مبارک کسی نے دھویا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خوبصورت لباس پہنایا ہوا ہے تو دائی حلیمہ رہ نہ سکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رسول خدا اے میرے فرزن یہ تجھے کس نے اتنا خوبصورت تعظیم کیا ہے تیری کس نے اتنی خوبصورتی سے بناو سنگار کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمہ حلیمہ میری یہ سارا بناو سنگار آج کال فرشتوں کی سپرد ہو گیا ہے فرشتے مجھے کپڑے جنت سے لاکر پہناتے ہیں سامین قدر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گرد تشریف لائے اس وقت دائی حلیمہ کے پاس صرف اور صرف بائیس بیڑے تھی اور جب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جات کے سپرد کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے گھر کے اندر ایک ہزار تیس سے زائد اونٹ مجود تھے سامین قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہ صرف پوری دنیا مالہ مال ہوئی ہے بلکہ آج تک پوری دنیا انہی کی برکت سے اپنا پیٹ بھی سیر کر رہی ہے دوستو اگر آپ بھی ہماری اس جدو جہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامی وائس کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں یہ صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ